آج اپنے سارے پاکستانیوں سے مخاطب ہوں دیکھیں یہ جو وقت ہے اس کے اندر آپ ساری قوم کو میں کہہ رہا ہوں آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے آپ اگر آج نیوٹرل ہو گئے آپ کے بچے پشتائیں گے آپ کے آنے والی نسلیں پشتائیں گے کہ آپ جب آپ کو عمر بالمعروف پہ چلنا چاہیے تھا جب آپ کو نائنصافی کے خلاف جہاد کرنی چاہیے تھی اور آپ گھروں میں بیٹھ گئے عمران خان کو میں آپ کو یہ پھر سے کہتا ہوں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنی جان خطرے میں ڈال کے باہر نکلوں جب مجھے پتا تھا اس کے باوجود اور جب مجھے آگے بھی پتا ہے لیکن یہ میں بچپن سے میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں کبھی غلامی سے بہتر مر جانا ہے یہ غلامی ہے یہ جو ہو رہا ہے میں اپنا ایف آئی آر نہیں ریجسٹر کروا سکا ایکس پرائیم منسٹر مجھے پتا کس نے یہ ساری سازش کی تھی مجھے وہ تینوں کا پتہ انہوں نے مل کے کی تھی لیکن میں نہیں کر سکا تو سوچ لیں کہ آپ میں سے آپ عوام میں آپ کے پاس کیا حقوق ہے آپ کے پاس آپ سے اگر طاقتور ظلم کرتا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں انسان اور بیڑ بکریوں میں فرق ہے انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں بیڑ بکریوں کو ڈنڈے مار کے جدر مرضی آج کہہ دیں کہ یہ چور ہیں تو کل کہہ دیں کہ یہ پاک ہو گئے ہیں تو وہ ادھر ہی چلیں گی انسانوں کے حقوق ہیں انسان جب تک اپنے حقوق اور ازادی جب تک اس کے لئے رائے حق کے لئے نہیں کھڑا ہوتا انسانی معاشرہ جانوری مانشاہ بن جاتا ہے جانوروں کا معاشرے میں جنگل کا قانون آ جاتا ہے جو اس وقت مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے پاکستان میں ہے ہماری کوششیں ہو رہی ہیں دیکھیں وہ سینیٹرز نکلے ہوئے ہیں وکیل نکلے ہوئے ہیں کہ ساری دنیا کے سامنے آزم سواتی سے ہوا لیکن وہ بے بس ہے اس کی والدہ عرشد شریف شہید کی وہ انہوں نے کمیشن بنا دیا والدہ کہتی مجھے اعتماد ہی نہیں ہے تو جنہوں نے جو چاہتے ہیں انصاف اگر ان کو کمیشن پر اعتماد نہیں ہے تو کیسے انصاف میں لگا اور میرے اوپر جو یہ جو ایف آئی آر ہوئی جو ایف آئی آر پولیس نے دیا ہے وہ ایف آئی آر کیا وہ مزاق ہے وہ ایک آدمی کے اوپر انہیں ایف آئی آر کاٹ دی ہے تو ہمیں تو سب کو پتا ہے کہ دوسری طرف سے سابنے سے گولی آئی ہیں دو مارنے والے تھے تو انہوں نے تو وہی کیس بنا دیا کہ جناب یہ جو یہ چاہتے ہیں سکرپٹ کیا تھی کہ جی دین انتحاب پسند میں اکیلا تھا اچھا وہ بھی اتنا بے وکوف ہے جنہوں نے اس کو پڑھایا اس توتے کو وہ بھی اتنے بے وکوف تھے وہ پہلی چیز کہتا ہے کہ جی میں اکیلا تھا کہ لوگوں یعنی اگر کسی کو شک بھی تھا نا کہ سازش ہوئی تو اس نے پوری کر دی کہ ہاں جی میں اکیلا تھا کہیں وہ شک نہ پڑ جائے کہ جو دوسرا جو سامنے والا تھا اور اصل وہ نہ کہیں اس کی تلاش نہ شروع ہو جائے تو اگر ہمیں انصاف نہیں مل سکتا میں پھر سے کہتا ہوں میری قوم آپ کو یہاں انصاف نہیں ملنے لگا یہ ملک آگے نہیں بڑھنے لگا